اسلام علیکم جی خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر بچی کے ایک سو اکسٹھ کے بیان کے اوپر کافی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کافی شادیانیں بجائے جا رہے ہیں کہ بچی زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے اس ایک سو اکسٹھ کے بیان کی مدھجیاں اڑانے والا ہوں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں کہ اس بیان میں چار ایسی بڑی غلطیاں ہیں جو کہ اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اس میں جو غلطی ہے وہ تلفز کی ہے ایملا کی غلطی ہے ٹھیک ہے تفتیشی سے ہو گئی ہوگی لیکن چار ایسی جو ہے وہ شہادتی غلطیاں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچی نے جو ایک حالیہ بیان دیا ہے اور بچی کا جو ایک سو اکسٹھ کا بیان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جناب دفعہ تین سو چونسٹھ اے تین سو تری سٹھ تین سو اٹھ سٹھ تین سو پچھتر یعنی زیادتی کی جو دفعات ہیں یہ شامل ہیں سندھ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایک دوہزار تیرہ میں تھانا الفلا کراچی جو ہے اس میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور بچی جو بیان بتا رہی ہے اور بچی نے یہ بتایا ہے سب سے پہلے تو بچی نے یہ بتایا ہے کہ جناب وہ گھر سے کچھرا ٹھینکنے کے لیے باہر گئی اور اس نے اپنا ٹیبلٹ اٹھایا اور ٹیبلٹ اٹھا کر وہ جناب گھر سے بھاگی اور بچی نے بتایا ایک غور کیجئے گا ناظرین بچی یہاں پر کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگی اور زہیر اور اس کی والدہ جو ہے وہ کراچی میں اس کا رشتہ لینے کے لیے آ رہے تھے اور کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرے تھے میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ رشتے کے لیے آئے رہے ہیں میری والدہ نے منع کیا اور جس پر میں نے ان کو منع کر دیا میری والدہ میرا رشتہ زین العابدین سے کرانا چاہتی تھی ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی سی ڈی آر جو ہے وہ کراچی میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کراچی میں زہیر شبیر ان کا گینگ ہے گروپ آف گینگ جو ہے وہ وہاں پر کراچی میں موجود تھا دوسری بات بچی نے کہا ہے کہ جناب وہ سولہ تاریخ کو سولہ چار دوزار بائیس کو ساڑھے گیارہ بجے جناب وہ گھر سے نکلی ہے اور کار میں سوار ہو کر جناب وہ پہلے رکشے میں بیٹھ کر بسوں کے اڈے تک پہنچی وہاں سے کار میں سوار ہو کر پنجاب یونیورسٹی لاور پہنچی اور وہاں پر اس نے زہیر سے رابطہ کیا یعنی پورے رستے میں اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا زہیر سے یہ دو بڑا جھوٹا بیان ہے یعنی اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے یہ بچی کا اتنا بیان نہیں لگ رہا جس میں تفتیشی کی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا ہے یہ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں تیسری بڑی بات جو ہے اس میں بچی نے کہا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ دو ہزار چھے کی ہے لیکن میرے والدین نے میری تاریخ پیدائش دو ہزار آٹھ کی لکھوائی ہے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے مطابق یا گزرے ہوئے جو فیصلے ہیں جو تاریخ ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ وقوعے سے پہلے کی جو تاریخ پیدائش ہے ڈیٹ آو برت ہے اس میں اگر وہ چینج نہیں کی جا سکتی اس میں اگر آپ بات کریں میں باہر بیٹھا ہوا ہوں اپنے گھر کے باہر موسم بھی بڑا یہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے تو بس آپ سو آخری بات بتا کے اجازت چاہوں گا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے مطابق جناب اگر وقوعے سے پہلے ڈیٹ آو برت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا بچی نے یہ بیان بھی غلط دیا ہے چوتھی بات جناب بچی نے کہا ہے کہ وہ جناب اس کو چشتیاں سے جناب جب برامت کیا گیا تو وہ جناب زہیر کے ساتھ موجود تھی اور کہا ہے کہ میری عمر سولہ سترہ سال ہے حالانکہ نیر ٹو فیفٹین جو ہے وہ آ چکا ہے آپ سب جانتے ہیں ساتھ ہی بچی نے جناب بتایا ہے کہ جناب مجھے اغوا نہیں کیا گیا میرے والد نے عدالت میں بتایا ہے کہ میری عمر کم ہے میں مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہوں اور میرا میڈیکل جو معاینہ عمر سیور ہسپیٹل کراچی سے کرائیا گیا وہاں پر عمر سولہ سترہ سال یہ جھوٹ ہے نیر ٹو فیفٹین آئی ہے اور جناب بچی نے کہا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے زہیر کے ساتھ رہنے کی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے وہاں پر ہن سے خوشی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی جناب بچی نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور رضا مندی سے زہیر احمد ولد منیر احمد سے پنجاب میں اس نے نکاح کیا ہے اور نکاح کرنے کے بعد پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور علاقہ مجسٹیٹ صاحب کے پاس بھی پیش ہو کر کلم بند کرائیا بیان اور اس سے پہلے بھی میں نے پولیس کو اور عدالت کو یہی بیان دیا ہے میں نے جو سنا ہے جو بات لکھی ہے وہ درست ہے ڈی ایس پی سعید احمد رند متینا اتھانا جو ہے اس بیان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چار جھوٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں موسم بھی کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے اور یہاں پر بارش کا بھی سما ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا رکھیں بہت سا خیال اللہ حافظ